ڈلی میں بی جے پی کے قوم اجلاس کا آج دوسرا دن ہے آج قوم اجلاس کے دوسرے دن خطام تقریب میں خطاب کریں گے پی ایم او دی دوہزار چوبیس کے چناف کا ایجنڈا پیش کریں گے پی ایم او دی بی جے پی اختدار والی ریاستوں کے وزرائے آلہ کی بھی آج میٹنگ ہونی ہے تو اہم میٹنگ یہ ہونی ہے بی جے پی کی آج اور قوم اجلاس کا آج بی جے پی کے دوسرا دن ہے اور آج اس دوسرے دن دوہزار چوبیس کے چناف کا ایجنڈا پی ایم او دی پیش کریں گے بی جے پی اختدار والی ریاستوں کے وزرائے آلہ بھی اس میٹنگ میں موجود رہیں گے تو کیا کچھ اس میٹنگ میں خاص ہوتا ہے یہ اہم ہو جائے گا دیکھنا کیونکہ اب انتخابات میں بھی زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے اور بی جے پی ہی چاہتی ہے کہ جل سے جل پارٹی کو اور زیادہ مضبوطی دی جائے آگے کی سٹریٹیجی تائے کی جائے تاکہ جو عوام ہیں وہ ان سے اور زیادہ جو سکے جو ان کے ذریعے سکینز چلائی جاتی ہیں ان کا وہ پائدہ اٹھا سکے اس طرح کی تمام ایسی چیزیں ہیں جو آج کی ہم اس میٹنگ میں دیکھ سکتے ہیں آج دوسرا دن ہے قوم اجلاس کے اختتامی تقریب میں خطاب کریں گے اور پی ایم موڈی اور کیا کچھ ان کے ذریعے آج اس خطاب میں کہا جاتا ہے یہ اہم ہو جائے گا یہاں پر دیکھنا ہے کیونکہ جب بھی پی ایم موڈی مخاطب ہوتے ہیں تو تمام ایسے مددے ہوتے ہیں جل پر چرچہ ان کے ذریعے کی جاتی ہے وہ تمام ایسی چیزیں عوام کے سامنے رکھتے ہیں اور اب دیکھئے جنابوں میں بھی زیادہ وقت نہیں ہے تو ان کی پوری کوشش رہے گی اپنے اس خطاب میں ایسے تمام مددوں کو اٹھانے کی جو عوام سے جڑے ہوئے ہیں ان کی سہولیات سے جڑے ہوئے ہیں اور جو بھی بی جے پی کی طرف سے سکیپس چلائی جا رہی ہیں جو بھی سہولیات لوگوں کو مہیا ہو رہی ہیں وہ تمام باتیں آج پی ایم موڈی کی طرف سے کہی جا سکتے ہیں اس دوران جب وہ خطاب کریں گے تو دوہزار چوبیس کا چناوی ایجنڈا آج پیش کریں گے پی ایم موڈی بی جے پی اختیار والی ریاستوں کے حضور آئیالہ کی بھی آج میٹنگ ہوگی اور پارٹی کو مضبوطی دینے میں لگاتار بی جے پی کوشش میں جھٹی ہوئی ہے تاکہ اور زیادہ لوگوں کو پارٹی سے جوڑ سکے دوہزار چوبیس لوگ سبھا چناو ہونے میں اب زیادہ وقت نہیں رہ گیا ہے مئی میں یہ چناو ہونے ہیں اس سے پہلے لگاتار جو سیاسی محول ہے وہ گرم ہیں سبیج سیاسی دل اپنے آپ کو اور بہتر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں عوام کے سامنے اپنی وہ تمام چیزیں رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ ان کے ساتھ جھٹ سکیں